موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اس پین آئی نیوز میں کاشف علی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے آج اس خاص مدے کی بات میں ہمارا بہت اہم مدہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ دوہزار انیس کا لوگ سبا چناؤ نزدیک آ رہا ہے اور ویسے ویسے راجنیتی اور سیاست بھی گرمانے لگی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے راجنیتی گرمانے لگی ہے تو اسی طریقے سے اب راجنیتی پارٹیاں بھی پوری طرح سے تیاری کرنے میں جھٹ گئی ہیں اب ایسے میں اب کانگریس کی بات ہو گئی کیونکہ انہوں نے پریانکہ گاندی کو پوری اتر پردیش میں اتار دیا مہا سچی پارٹی کا بنا دیا سماجوادی بہوجن سماج پارٹی کی بات کریں تو اس نے گڑ بندن کر لیا اور اب چناؤ میدان میں اترے ہیں اور ساتھ چناؤ لڑیں گے اور اب دیکھنا ہوگا کیونکہ اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں تو اب اتر پردیش اہم ہو جائے گا کیونکہ اسی لوگ سبا کی سیٹے ہیں پھر اس کے بعد تیہ ہوگا کہ کون دلی میں سرکار بنائے گا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اتر پردیش کا راستہ سے ہی دلی کا راستہ جاتا ہے تو ایسے میں اب اتر پردیش کافی اہم ہو جاتا ہے ایسے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے بی جے پی کی بی جے پی کے پاس جس طرح سے دوہزار چودہ میں پردان منطری نریندر موڈی کے طور پر ایک بہترین چیرہ اور ایک بہترین چیرہ لے کر آیا اور اس کی ودولت جو ہے وہ دو سو بہتر پلس سیٹے آرام سے بنائیں اور سرکار بنائیں اور تہتر سے قریب وہ یوپی میں سیٹے جیتیں اور پی اے موڈی کے چیرے کے بنیاد پر کئی راجوں میں چناؤ جیتا لیکن اب دوہزار چودہ کے آتے آتے جس طریقے سے پی اے موڈی کا گراف گرا ہے پی اے موڈی کیا خاص کر کے ان پانچ راجوں میں جو چناؤ میں ہار ہوئی اس سے کہیں نہ کہیں پی اے موڈی کے خلاف ایک محل تیار ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں پی اے موڈی کی چھوی جو دوہزار چودہ میں تھی اس سے کافی اثر ہوا ہے کافی دھکا بھی لگا ہے ایسے میں اب ایک خبر ہم آپ کو پہلے روبرو کر آئیں گے امیت شاہ ایک جو اپنین ہے اس کے مطابق سوال ایک نکل کر آ رہا ہے ایک راجنیتی ایک چرچہ نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑکری نہ یوگی امیت شاہ ہیں بی جے پی میں پی اے موڈی کا وکل ایک سروے کیا گیا ہے اس سروے میں بائیس فیسی دی لوگ بی جے پی ادیش امیت شاہ کو پی اے موڈی کے پی اے موڈی کے امیدوار کے طور پر دیکھنا پسند کرتے ہیں جی ہاں بلکل یہ سروے جو کہا کرا گیا ہے ایک بڑا سروے کیا گیا ہے اور بڑے چینل کے دوارہ انجہ ٹوڈے کے دوارہ یہ سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے امیت شاہ بائیس فیسی دی لوگوں کی چاہت بنے ہوئے ہیں کہ بائیس فیسی دی لوگ چاہتے ہیں کہ امیت شاہ جو ہے وہ دیش کے پردھان منتری بنے لوگ سوہ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان میں آپ کچھ ہفتوں کا سمیں بچا ہے اور چناؤ سے پہلے پردھان منتری نرینر موڈی کی لوگ پریتہ کو لے کر ترہ ترہ کے قیاس لگائے جا رہے ہیں وہیں انڈ یہ سرکار کے اندر بھی پی ایم پت کے لیے نرینر موڈی کے بکلپ کو لے کر بحث شروع ہو چکی ہے ظاہر سی بات ہے کہ لگتار سب سے پہلے نیتین گٹکری کا نام سامنے آیا تھا لیکن نیتین گٹکری نے بعد میں اس چیز کو منع کر دیا تھا کہ وہ پی ایم کی ریس میں نہیں ہیں لیکن لگتار اس طریقے کی چیزیں سامنے آئیں کہ بھئی نیتین گٹکری نے کئی بات سرکار کے آلوچ نہ کی آر ایس ایس کے کافی قریبی بتائی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اب پوری طرح سے اب نیتین گٹکری کا نام تو اب ہے یا نہیں لیکن اب سروے اس تیس پر بھی کیا جا رہا ہے تو اس طرح کے قیاس لگایا جا رہا ہے وہیں انڈ یہ سرکار کرپے اندر کے اندر بھی اس طریقے کی سبوگاہٹ چل رہی ہے وہیں مہا گڑ بندن جو تیار ہو رہا ہے ویپکش کا اس پہ بھی پردھان منطری کے چیرے کے اوپر بات کی جا رہے تو یعنی ہر طرف آپ پردھان منطری کے چیرے کے اوپر ہی بات کی جا رہی ہے کہ آخر مہا گڑ بندن کا پردھان منطری کا چیرہ کون ہوگا اور کیا انڈ یہ اپنا چیرہ بدلے گا کیا موڈی کے چیرے پر ہی چناؤ لڑا جائے گا یا پھر کوئی اور اوپشن ہوگا سروے کیا گیا تو بائیس وزادی لوگ امیشہ کچھ آتے ہیں کہ پردھان منطری بنے حالی میں انڈ یہ گڑ بندن کی شیف سیرہ نے سڑک پریوہین منطری نتین گڑکری کو پی ایم پت کے یوگے بتایا تو وہیں کئی ہندو آدھی سنگٹن یوپی کے سی ایم یوگی آزتنات کو پی ایم بنانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن دیش کا مزاج اور کچھ اور ہی کہتا ہے جی ہاں وہ دیش کا مزاج کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتانے کی کوشش کروں گا دراصل آج تک نے کاروی انسائٹس کے ساتھ اپنے سروے میں دیش کا مزاج جانا اور سروے میں سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کی گئے کہ بی جے پی یا سنگ پریوار میں بطور پردھان منطری امیدوان نرین رمودی کا وکل کون بن سکتا ہے جی ہاں اس سروے میں جب یہ کوشش کی گئی جاننے کی کہ بھئی پردھان منطری نرین رمودی کا آپشن اور کون ہو سکتا ہے اور کون بہتر آپشن ہو سکتا ہے تو اس پہ سوال کا جواب بہت چوکانے والا تھا سروے کے مطابق پردھان منطری پت کے نرین رمودی کے وکلپ کے طور پر بی جے پی ادھیکش امیشہ سب سے اچھے امیدوار ہیں وہیں اس ریس میں یو پی میں سی ایم یوگی آدھتینات دوسرے اور دیش کے گرہ منطری راجنا سنگھ تیسرے اسطحان پر ہیں جبکہ سوچی میں ویت منطری ارنج جیٹلی چوتھے اور نیتین گٹکری پانچویں اسطحان پر موجود ہیں جی ہاں یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو نیتین گٹکری دوسرے نمبر پر مانے جاتے تھے وہ پانچویں نمبر پر پہنچے ہیں سروے میں اور دوسرے نمبر پر امیت شاہ پہنچے ہیں بی جے پی کے چاڑکی کے طور پر پہچانے جانے والے امیت شاہ کو بائیس فیصدی لوگ پردان منطری امیدوار کے طور پر دیکھنا پسند کرتے ہیں وہیں سولہ فیصدی لوگ چاہتے ہیں کہ یوگی آدھتینات کو بی جے پی کے پی ایم پت کا امیدوار بنایا جائے جبکہ تیرہ فیصدی لوگ راجنا سنگھ کے ساتھ ہیں ارنج جیٹلی کو بائی راب فیصدی اور نیتین گٹکری کو گیارہ فیصدی لوگ پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یعنی صاف طور پر سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امیت شاہ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رکھے ہیں اور بائیس فیصدی لوگوں کو ماننا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیت شاہ جو ہیں وہ دیش کے پردان منطری بنے اصل میں امیت شاہ کی لوگ پریتہ کافی بڑی ہے اور دیکھنے میں آیا ان دنوں میں بھلے دوہزار اٹھارہ میں راجستان مدی پردیش اور چھتیز گھر ویدانسوا چناؤں میں بی جے پی کو ہار مل گئی ہو لیکن پارٹی کے ادھیکش امیت شاہ کے لوگ پریتہ کا گراف جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سال اگست دوہزار سترہ تک صرف چار فیصدی لوگوں کی نظر میں امیت شاہ پی ایم پت کے یوگی امیدوار تھے دوہزار سترہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں جنوری دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ فیصدی لوگوں نے امیت شاہ کو بطور پی ایم پت کا امیدوار مانا تو وہیں اگست دوہزار اٹھارہ میں یاکڑا ایک فیصدی گھڑ گیا جبکہ جنوری دوہزار انیس تک بائیس فیصدی لوگوں کی نظر میں پی ایم پت کے یوگی امیدوار ہیں امیت شاہ یعنی صاف طور پر جو گراف چار پرسنٹ کا گراف تھا وہ سیدھا اب دوہزار انیس تک آتے آتے چار سے بائیس پر پہنچ گیا یعنی اٹھارہ فیصدی کا اضافہ ہوا ہے یعنی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امیت شاہ جو ہیں دیش کے پردان منتری بنے اور صاف طور پر ان کے ہاتھ میں دیش کی کمان آیا ساتھی ساتھ سب سے بڑی جو چوکانے والی بات یہ ہے کہ شیوراہ سنگھ چوہان بھی ریس میں ہیں اس میں مدی پردیش کے پور مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان بھی بی جے پی کے پی امیدوار کی دوڑ میں شامل ہیں اور ساتھی ساتھ سروے کے مطابق پانچ فیصدی لوگ جو ہیں انہیں پی ایم پت کے امیدوار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں وہیں سروے میں لوگوں نے ریل منتری پیوش کویل ویدیش منتری سوشما سواراج سنگھ سر سنچالک موہن بھاگواز گوہ کے سی ایم منوہر پاریکار اور پورو ڈیپٹی پی ایم لال کش اڈوانی پی ایم امیدوار کے طور پر یوگی نہیں مانا ہے جبکہ انہیں امیدواروں کے ساتھ تین فیصدی لوگ کھڑے ہیں جبکہ سترہ فیصدی لوگوں نے سوال کا جواب نہیں دیا سروے میں بارہ ہزار ایک سو چھا سٹھ لوگوں سے سوال پوچھے گئے تھے جی ہاں یہ پورا سروے کا میں نے آپ کو سروے بتایا ہے پورا آقلا بتایا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کا ماننا ہے کہ امید شاہ کو دیش کا پردھان منتری بنایا جانا چاہیے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا واقع میں اب بی جے پی کے اور خاص کر کے انڈیے میں اب یہ اس طرح کے سکھ بکاہت چل رہی ہے کہ دیش کا اگلا پردھان منتری کون ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا وقت کیا امید شاہ کا ہے کیا امید شاہ کے ماتے سیرہ باندھا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر اب خیاس اور اٹکل بازی لگائے جا رہی ہیں اٹکلیں لگائے جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ اب یہ بھی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ امید شاہ آخر دیش کے پردھان منتری بن سکتے ہیں کیا وہ یوگے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ امید شاہ جو ہیں وہ دیش کے پردھان منتری بن سکتے ہیں یا نہیں یہ اب دیکھنا ہوگا اور ساتھی ساتھ پوری طریقے سے یہ ماننا ہوگا کہ امید شاہ پارٹی کے ادھیاکش ہیں اور کیا ان کے اندر وہ capability ہے کیا ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ دیش کے پردھان منتری بن سکتے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ہمارے ویورز ہیں تو ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اس معاملے پہ جو سروے آیا ہے اس سروے سے آپ کو کتنا آپ اتفاق رکھتے ہیں آپ کتنا مانتے ہیں کہ اب واقعے میں پی ایم موڈی کا بکلپ اب امید شاہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا سچ میں اب انڈیے کے اندر اس طریقے ہی سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پردھان منتری پت کا چیرہ بنایا جائے تو فیلحال آج کے اس پرگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے نئے پرگرام کے ساتھ نئی خبر کے ساتھ نئے مدے کے ساتھ تب تک ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے اس پین آئی نیوز اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کو مت کریے کرنا بھولیے گا کیونکہ دو ہزار انیس دوکھ سبا چناؤ ہم آپ تک ایک ایک اپڈیٹ ایک ایک موسیقی